آج کل ہم ایک نعرہ سن رہے ہیں لال ٹوپی پہنے لال جھنڈے اٹھائے کہ جب لال لال لہرائے گا تب ہوش ٹھکانے آئے گا پاکستان بڑا ہوہ اللہ ہو رہا ہے اور اگلے دن تھاٹھا ہو گئی ہے پورے خطے کے اندر ایک ایسی جنگ شروع ہو چکی ہے یہ جو پورے خطے میں آگ لگی ہے یہ آگ اسی لیے لگی ہے جو کہ بہت جلد پوری دنیا میں پھیل جائے گی یہ جنگ پاکستان آئی پتہ ساف کر دیا گیا ہے آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نا کاریوں ختم ہو چکی ہے انشاءاللہ کیسے ہو کٹ کٹس آج میں بہت خوش ہوں پوچھو کیوں کیوں کیونکہ فیجا خلیفہ کا جو مو بولا بوائی فرینڈ ہے نا اس کو دس سال کی سجا ہو گئی جو آگے بھی توشا کھانا اور یہ جو ایک سو نوی میلین پاؤنس کا کیس ہے بھی تو وہ بھی تلوار لٹک رہی ہے اس مدی پرباد میں آئیں گے سب شب پہلے آتے ہیں بھائی جو پاکستان کو ہر کوئی ٹھوک رہا ہے یار ہر کوئی اس کی بجا کیا ہے بتا نہیں کیوں ایسے نہیں ہوتے ایران نے بھائی ساب فلائنگ کیس کیا ہے تین مسلم اممہوں کو اور ان میں سب سے فرسٹ نمبر پر ہے پاکستان ایران نے مارے بم تین دیشوں میں ایک مارا عراق پہ ایک مارا سیریا پہ اور ایک مارا پاکستان پہ برادر اسلامی ملک ہے جی اسیوی مسلمان تھے تو اسیوی مسلمان ٹھیک ہے جی سازشیں ہو رہی ہوتی ایک لیول تک یہ ڈراما ٹھیک لگتا ہے پاکستان یہ چاکری کر رہا ہے اسرائیل کی پاکستان چاکری کر رہا ہے امریکہ کی پاکستان نے پیسے پکڑ لیے پاکستان نے امریکہ سے پیسے پکڑ لیے یہ بھی ہے کہ چند سال بعد شاید یہ بنگلہ دیش سے بھیک مانگ رہے ہیں ان کے ہاتھ میں سونے کا لوٹا دیا نا پھر بھی انہوں نے صرف بھیک ہی مانگ رہے ہیں پاکستانی بک چکے ہیں یہی کچھ ہوتا رہنا ہے اللہ اللہ خیر صلح ایران کنونس ہو گیا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ اس کو گھیر رہے ہیں اور ڈیریکلی بھی گھیر رہے ہیں انڈیریکلی گھیر رہے ہیں اپنے ٹٹووں سے ٹٹو نمبر ون پاکستان ٹٹو نمبر ٹو اراک ٹٹو نمبر ٹری سیریا یہ تو عوامی ایشو ہے ہی نہیں ہم لپسوں کو ابیوز کرتے ہیں عوام 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 نہیں یہ غلام ہیں آپ جمہوریت کہتے ہو یہ جمہوریت نہیں ہے آپ کی موجودی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسی سیکس اور سوال نکلتا ہے آ جا پتہ لگ جائے کتنا پانی ہے کس بہاو بیک رہی ہے ہم اس کام سو روپے لیٹر کہ کب تک ایسے چلتا رہے گا آپ تو بے وفا تھے آپ نے وفاداری تبدیل کرے آپ لاؤ کے اپنا کو لونڈا میرے سر پر بٹھا دیں میں ہزار بار تھوک دوں گا کیسے مجھ جیسا بے شرم بے حیاء کوئی نہیں روزا 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 اب آتے ہیں فیجا خلیفہ پر فیجا خلیفہ کے آسک کو ہو گئی ہے بھائی صاحب دس سال کی سجا سائفر کیس میں بانی پاکستان تحریک انصاف اور سابق وزیر خارجہ شامعود قریشی کو دس دس سال قید کی سجا سنا دی گئی ہے آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے وہاں کے جو مہان انسان ہے مہان ہستی ہے ان کا کہنا ہے کہ بھائی صاحب یہ بہت کم سجا ہے عمران خان کو سجائے موت ہونی چاہیے تھی دس دس سال کی سزا سنا دی گئی اب آگے اپیل میں جا سکتے ہیں بانی پی ٹی آئے اور شاہ محمود قریشی بھار میں جا ہے سارا کچھ یہ سائفر کہاں گیا مجھ سے غداری کے مطرحات اس بات تھی اس کے اندر تو سخت پزار دی جا سکتی تھی آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے نہیں تجزیہ بدزیہ اس میں کیا ہونا ہے تجزیہ بدزیہ کوئی نہیں ہے باگا پی چھائن کا کچھ ہو نہ ہو یا خلیفہ کا کیا ہوگا کوئی سیلیکٹڈ کہتا ہے کوئی ان پر یہودی ایجنٹ ہونے کا الزام لگاتا ہے سرے عام سب کے سامنے علالالان یہ اس کے ایجنٹ ہونے کی دریل ہے عمران خان کے علاوہ عوام کے پاس کیا چوائس ہے میں نہیں بتاؤں گا پی ٹی آئی سے بلے کا نشان لے لیا گیا ہے جو بندہ کی بات کرتا ہے اسے پکڑ کے جیڑ میں ڈال دیتے ہیں اے ہائے میری فیجا لٹ گئی برباد ہو گئی مر گئی گھڑے میں گر گئی بے ہوس ہو گئی پتہ نہیں کیا ہو گیا مجھے یہ لگتا ہے عمران خان کا جو تیر ہے وہ ٹھیک نشانے پر لگ رہے ارے کہنا کیا چاہتے ہو آج میں اپریشیٹ کروں گی عمران خان ساکھ کو اوکے امیر ڈاکو ایک عام چور جو کچھ پیسے چورا لے وہی پکڑا گیا ہے بڑے لوگ بڑے لوگ امیر لوگ بڑے ڈاکو یہی نہیں بلکہ ان کے موجودہ اتحادی بھی یہ کھلے عام کہتے رہے کہ انہوں نے اپنے دوری حکومت میں کسی کے احتساب کا نہ سوچا نہ کیا اور جتنا کرزہ اس ملک میں ترقی کے نام پر لیا گیا اس کا آدھا بھی کہیں نظر آ جائے تو مجھے ثبوت کے ساتھ بتا ثبوت مانگیں لیکن یہاں کیا کہا جاتا رہا کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی تینشن کی بات نہیں ہے بول جائیں گے کیونکہ جانتے تھے کہ امیر کے احتساب کے بعد پاکستان میں وہ یہ قیامت کی نشانیوں میں اسے ایک نشانی تصور کی جائے گی کسی ترین کو اپنا عزیز ترین نہیں سمجھتے کارگل کی جیتی ہوئی جنگ سیاسی شکست میں تبدیل ہوئی ذہمہ داری کس نے قبول کی یہ کیس تو ڈاکیمنٹری ایورڈنس کی بات کی یہ سغار جو ہے نہ کوئی اچمبہ ہے نہ کوئی انہونی بات ہے پڑے لکے لوگ جوتے مار مار کے سر ان کا پلپلا کر دیں اس طرح کی باتیں کرنے والے ہاں تو بھائی افغانستان بھی پاکستان کو ٹھوک رہا ہے لیکن پاکستان آرمی تو آپ کو پتا یہ نکمی بزدل پتا نہیں کیا کیا میں اس کے بارے میں بولوں میرے پاس الفاظ ختم ہو جاتے ہیں لیکن پاکستانی اینکر ہے نا انہوں نے بولا ہے یہ را کی ساجی سے را اس میں ملوویس ہے را کی انوالمنٹ تو دیکھیں کہ وہ را والے لے افغانستان کو عیسی کر رہے اور اس کے بارے میں اس سے مشابہ تربہ دہشتگردانہ حملومیں بھارتی خفیہ ایجنسی را مشابہ تربہ افغان طالبان نے پاکستانی بورڈر پہ بارہ سو چیک پوسٹ بنا دیا یا فات کر دیا طالبان اور پاکستانی فوج کے بیچ میں جھڑت اکی کی طالبان پاکستان ٹی ٹی پی آپغان حدود سے پاکستان میں حملے کر سکتی ہے اگر آج پاکستان سٹینڈ ہو جاتا ہے یہی نمک حرام اگوانی جو ہے نا اس ملک میں آکے پھر چاٹیں گے کیسے وہ انڈیا کو چاٹ رہے ہیں انڈیا میں جا رہے ہیں انڈیا کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے انڈیا ایک دنیا کی پانچ بھی بڑی اکانومی ہے پاہم مودی جیوہ کیا کہیں گے جو صورتحال بورڈر پہ بنی رہی ہیں میڈم یہ جو ہمارے کمران ہیں نا یہ سابینی کی وجہ سے ہے ہمیں توفیق ملی پاکستانی فوجی زخمی ہو گئے دو سے لے کر پانچ کا آنکڑا چل رہا ہے ایکیورٹ آنکڑا پاکستانی نہیں بتا رہے یہ باتیں بتائی نہیں جاتی نظر لگ جاتی ہے یہ گدار اس ملک سے نہیں جائیں گے ہمیں یہ پروسی ملک دوسرے ملک دینا یہ ہمیں ایسے ہی کرتے رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ جو مارٹر ٹون میں بیٹھے ہیں نا ان کو بیجنا چاہیے گاہ جاز میں بڑھا گیا ملکوں میں یہاں سے انہوں نے پیسے لیے سرزہ ہم کو دیا انہوں نے کھایا تو انہوں نے مری رہا مری رہا مری رہا سرزہ ہم لوگ تو ان کا کرزہ ہوتا رہے ہیں لوگ بھول جائیں گے اس کو اپنی وام کے ساتھ مخلص ہی نہیں ہے یہ تو بریانی پہ بھول لیتے ہیں کیچے کیچے لوگ رہتے ہیں پاکستان بس مٹنے والا ہے یہ بکی سارا حکومتیں یہ حکومتیں حکومتیں اس طرح ہوتی ہیں ایک تھم رول ہے پوری دنیا میں کہ اکانومی اوگر نائٹ نہ ٹھیک ہوتی ہے نہ اوگر نائٹ برپات ہوتی ہے جس میں دم ہوگا چھوڑ جائے گا جو میرے جیسا ڈھیٹ ہوگا وہ بیٹھا رہے گا دھوبی کا کتا بن کے نہ گھر کا نہ گھاٹ کا میرے لیے تو کوئی ایشو نہیں ہے باہر جانا یہ دن تیک مور دن اٹکیٹ کچھ بھی نہیں ہے ہر ارینجمنٹ موجود ہے اچھا باہر جانے کی بات کر رہے ہیں یہ تو ہوگا بھئی آپ نے سانس لینا بند کر دیا ہے ملکی حالات ایسے ہیں کھانا بند کر دیا ہے الیکشن تو اکسیجن ہے جمہوریت کی یہ درہیڑ کی ہڈی ہے الیکشن سے پہلے بھی فیصلہ آگئے ہے اور اس پارٹی کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ کیش کروانا بڑے اچھے طریقے سے جانتی ہے کچھ بھی کرتی ہے اور الیکشن سے پہلے ایسا فیصلہ آجانا اور اگر ڈھیٹ ہوں گے تو اپنی بات پر قائم رہیں گے کہ جو میں نے کہا وہ ایسے ہی ہے پاکستان پر یار حملہ کرو کچھ کرو لیکن دیرے دیرے مارو ایک دم سے اڑا دوگے تو یار پھر ایک دم سے منورنجن ختم ہو جائے گا پھر کیا ہوگا میرا میرے کٹکیٹس کا کیا بات ہے تو سب سے گزاریس ہے پاکستان کو ٹھوکو مگر دیرے دیرے مستپلا لیں تو آج کا ویڈیو بس اتنا ہے آپ کے کیا تھوڑ سی اس ویڈیو کے بارے میں وہ کمینٹ سیکشن میں بتا دیں آپ اپنا خیال رکھنا love you my kitkats yo yo kitbo bai yo yo kitbo bai